ناظرین سکھ گیلری لاہور میزیم میں موجود ہوں علی فاروق آج ہم آپ کو سکھ گیلری کی سیار کرواتے ہیں سکھ گیلری میں سکھوں کے دور کے روایتی اتھیار پینٹنگز اور دیگر کئی چیزیں موجود ہیں ان کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے اور اس اسلے میں آسیم صاحب جو ڈپٹی ڈریکٹر ہیں لاہور میزیم کے ان سے بھی رینوائی لیں گے آئیے آپ کو ہم سیار کرواتے ہیں ناظرین یہ سکھ گیلری ہے جو نئی بنائی گئی ہے اور آسیم صاحب سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس بارے میں بھی ہمیں انفرمیشن دیں ویورز کو اس کی اسٹری بتائیں جو جو چیزیں رکھی گئی ہیں یہ جو ہم نے نئی گیلی بنائی ہے ہماری دوسری گیلی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو انباؤنڈ ٹورسٹ ہے انباؤنڈ ٹورسٹ وہ ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان میں چائنیز آتے ہیں اور سیکھ کھاتے ہیں تو ہمارا میوزیم انتظامیاں اور ڈریکٹر عجاز مناسب کا یہ ہم نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ایک پوری انڈیپینڈنٹ گیلری ہو بننی چاہیے میوزیم کے لیے تو یہ بھی ایک سال میں پچھلے جو ایک سال میں بنی ہیں گیلیوں میں سے ایک گیلری ہے ہم نے اس کو ایکسپینشن کی ہے اور جو ریزر میں چیزیں پڑی تھی وہ ساری ہم نے لا کے ڈسپلی میں کر دی اس پہلے ہم نے اس کا میپ لگایا جی رنجید سنگھ کی جہاں جہاں حکومت ہے آپ کو ریڈ سپورٹ نظر آ رہے ہیں سیری نگر میں بھی اس کی حکومت ہی گجرانوالہ میں بھی حکومت ہی اور پشاور میں بھی اس کی حکومت ہی آج بھی دیکھیں نا زمان بے پشاور میں بہت زیادہ سکھ کمیونٹی ہے اور اسی طرح یہ پورا جو آپ کو نظر آ رہا ہے جی یہ روائل فیملی ہے جی اس میں ساری جو رنجید سنگھ کی فیملی اور اس کے بیٹے اور بہو بیوی بچے یہ رنجید سنگھ صاحب تھے اور اس کے بعد جی ہم نے لوگوں کی دلچسپی کے لیے لگائی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو ہے جی جو روائل فیملی کے زیر استعمال ان کے جو ویپنز تھے جو بیسکلی یہ ایک سیریمونیل تھے لڑنے والے نہیں تھی چیزیں آپ دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے اس کے ہینڈل ہیں اثروائز بڑا ہینڈل ہونا چاہیے جس کو پکڑنے کے لیے اور یہ نیچے ایک بڑی زبردست یہ میری سب سے پسندیدہ چیز اس گیلری میں ہے کہ وہ ٹوائے گن یا ٹائم پیس کہہ لیں آپ کہ رنجید سنگھ کی عدالت کے بار یہ لگا ہوتا تھا اور اس کے ساتھ یہ ٹائم فکس کر دیا جاتا تھا کہ دس بجے یارہ بجے بارہ بجے میٹم کا ٹائم ختم ہوگا اس کے اوپر میگنیفائنگ گلاس ہے اور نیچے چھوٹی توپ لگی ہوئی ہے اس میں وہ مسالہ ڈال دیتے تھے اور جب وہ میگنیفائنگ گلاس وہ ٹائم اس پہ آ جاتا تھا وہ روشنی دھوپ اس کے اوپر ڈالتا تھا وہ ہیٹ کے ساتھ چھوٹا سا پٹاکے کی عواز آتی تھی وہ میٹنگ برخواست ہو جاتی تھی زبردست بڑی زبردست تو یہ یہ بھی روائل فیملی کے استعمال میں چیزیں نہیں ہیں یہ رنجید سنگھ صاحب کی جو چیئر ہے یہ والی جی راجہ رنجید سنگھ کی یہ چیئر ہے اور شیئر ان کی علامت تھی اور بڑی خوبصورت یہ چیئر ہے بڑی زبردست شیر پنجاب کہتے تھے شیر پنجاب جی بلکل جی اور یہ روائل فیملی کے ہی استعمال میں ملبوسات پارچا جات آپ کہہ سکتے ہیں کشمیر میں بھی چکے ان کی حکومت تھی تو یہ بیسکلی کشمیری کام ہے یہ والا جو ہے میں یہ ہاتھ کا سارا کام جو ہے نا یہ کشمیر سے ہے اور یہ بھی چیئر اور ٹیبل جو ہے بڑی خوبصورت یہ جو اس کے اوپر آرٹ ورک بھی ہوا ہوا ہے تو یہ بھی راجہ صاحب کے سردار صاحب کے زیر استعمال رہی ہیں یہ راجہ رنجید سنگھ کی ہم نے پینٹنگ ہے بڑی نایاب پینٹنگ ہے اسی پیریڈ کے بنی ہوئی ہے اور ویری ویل انٹیکٹیڈ اور پروٹیکٹیڈ جو ہے ہم نے یہ ساری ان کی پوری فہم جو ان کے بھائی بیٹے بچے سارے یہ پرتاب سنگھ تھے یہ بڑی چھوٹی عمر میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا یہ پرتاب سنگھ کی تصویر دکھائی گا یہ بچپن کی ہے پھر بڑے ہو کے پھر ان کو شہید کیا گیا تھا یہ کسی چیز کا بڑیا تھا یہ بھی اسی دور کا سکھ پیریڈ کا ہی ہے لیکن یہ روائل فیملی سے اس کا تعلق ہے جو بیٹ کی یہ مہارد دلیف سنگھ ہے یہ مہارد دلیف سنگھ ہے یہ خاتون اول یہ ان کی چیر تھی اور یہ مہارد سرکار بڑی مشہور تھی وہ چیواز بیسکلی ڈانسر اور وہ اپنے جو پر تھی فیدر تھے پی کاؤک کے وہ اپنی بیک پہ باندھ کے ڈانس کیا کرتی تھی راجہ صاحب کی وائیب بننے سے پہلے یہ میرے خلال سے چیز ستی نہیں ہوئی تھی ہاں جی یہ والا اکبر کے دوز کا دروازہ ہے آپ کو اوپر والی سیڈ پہ گھنٹیاں بھی نظر آ رہی ہیں اور اکبر آپ کو بتایا نا بڑا ایک سیکلر قسم کا ایک اسلامی بادشاہ تھا اور اس نے پھر ایک ہندو گرل سے بھی شادی کی خاتون سے بھی شادی کی ہر نیم واس جودہ بھائی صرف اپنی ریاستی معاملات کو چلانے کے لیے سیاسی شادی تھی یہ منج نہیں کہ جی کلے کی دیوار توڑنے کے لیے یوز کرتے تھے کلے کی دیوار توڑنے کے لیے یہ روایتی جو جنگوں میں استعمال ہوتی تھی اس کو لکڑی کے ساتھ لکڑی کا ایک لیکسٹک ہوتا تھا اس کے ساتھ اس کو پھینکا جاتا تھا دیوار توڑنے کے لیے ایڈیوکیشن لے رہی ہیں جی پہری دراج کوئیشن لے رہی ہے لے لیے ابھی کام کر رہے ہیں اچھا نام کیا آپ میرا نام صوفیہ صوفیہ ویلکم تو پاکستان تینکیو یہ اردو کہاں سے سیکھ لیا آپ اردو خودی کتاب سے سیکھے تو یہ فرس ٹائم آئے ہے میوزیم نائی پانچ چھے دفعہ پانچ چھے دفعہ اچھا لگا ہے میوزیم اچھا لگا ہے بہت موشانلہ تو کتنے عرصے سے لاہور یا پاکستان رہ رہے ہیں پاکستان میں پاکستان میں دو ہزار پارہ میں آئے ہیں دو ہزار پارہ میں آپ سمجھتے کہ انڈیا پاکستان اور چائنہ کے ریلیشنس بہت اچھے ہیں اور اچھے ہونے چاہیے اور اچھے ہونے چاہے بہت جن چھانا دوستی زندہ گروہ گرنس صاحب جی یہ گروہ مکھی میں لکھی گئی ہے اور یہ بڑی طریحی یہ نوازرات میں سے ایک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مقدس کتابوں کی کفاندے سے بہت اہم ہے حاضرین یہ آپ کو اب دکھا رہے ہیں یہ ہاتھی پر سواری کے لیے یہ سکھ دور میں استعمال کیا جاتا تھا اور اس کو ہاتھی کے اوپر مان دیا جاتا تھا اور اس پر سواری اس پر کی جاتی تھی بڑا خوبصورت بڑا نایاب ہے یہ جی یہ سیٹ یہ ہے گولڈن ٹیمپل کا موڈل جو کہ لاہور میزر میں پڑا ہے یہ بہت زیادہ عقیدت کا مقام ہے سکھوں کے لیے اور بہت خوبصورت موڈل ہے اور اگر اس کو اصل میں دیکھا جائے گولڈن ٹیمپل کو تو یہ جیسے پتایا گیا ہے گولڈن تو یہ واقعی حقیقی بنیادوں پر گولڈ کا ہی ہے ہمراسر میں گولڈ کا کام ہوا آئے اس پہ وارال یہ بڑا خوبصورت موڈل ہے گولڈن ٹیمپل کا جو لاہور موزیم سکھ ایلڈی میں موجود ہے یہ خوبصورت بابا گروہ نانک کا بہت خوبصورت لکڑی کا محراب جس پر یعنی کہ وہ دو ساتھیوں بھائی مردانہ اور بالا کے درمیان بیٹھے ہیں اور یہ نیچے گرائیں تو یہ جتنے بھی سکھوں کے گروہ ہیں ان کے نام ہیں یہ گروہ نانک صاحب جو بانی ہیں سکھ مذہب کے باقی باقی یہ دیگر جو ان کے گروہ ہیں ان کے نام ہیں ناظرین آپ کو ہم نے سکھ گیلری کی سیر کروائی سکھ گیلری لاہور موزیم کی نیکس ٹائم انشاءاللہ طرح مزید کسی لاہور موزیم کی گیلری کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس کی سیر کروائیں گے انفرمیشن دیں گے جو تاریخی نوازات وہاں موجود ہیں تب تک کے لیے علی فارو کو اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی